بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہو ایک انٹیلیجنٹ جنسی کے ذریعے بتایا گیا ان تمام اکثریت پسندوں نے ایک جیل کے احکام کو یہ ارگمال بنا رکھا تھا اور ان کے اتحار قبضے میں لے لئے گئے تھے اطلاع کے مطابق طالبان اکثریت پسند پروسی ملک افغانستان جانے کے لئے محفوظ راسے کا مطالبہ کر رہے تھے پاکستان فوج کی طرف سے سرچ اینڈ سویمی اپریشن کی ایک گینٹے تک جاری رہنے والی کاروائی کے نتیجے میں قرآن اب تک پانچ فوجی اور تین خصوصی کمانڈر بھی سخمی ہوئے مقامی میڈیا کے مطابق ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوا مقامی ذرعہ کا کہنا ہے کہ ابنوں میں سیڈی کمپاؤنڈ پر اتبار کو طالبان اکثریت پسندوں نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا اور پھر وہاں کے اہلکاروں کو ارگمال بنایا تھا دہشتگرد کے اس واقعے کے بعد کمانڈرز نے حملہ کیا کمزہ کم چار زوردار دماغوں کی واضح سنائی تھی اور کمپاؤنڈ میں فائرنگ کا شدید بادلہ ہو اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں سی بی اے نیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ایک پولیس الکان نے نام ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا کہ طالبان رہنماوں سے مذاکرات کے بعد اپریشن شروع کیا گیا ایک انٹیلیجن جنسی کے ذریعے کہا گیا کہ پاکستان طالبان کے لیڈر اکثریت پسندوں کی طرف سے یہ ارکمالیوں کو رہا کرانے میں نکام رہے اکثریت پسندوں کی لاشوں کو گیرا سون ٹاؤنڈ کے قریبی فوجے سبتال پنچا دیا گیا جیل کا کمپاؤنڈ بھی اسی ٹاؤنڈ میں واقع ہے بنو شمالی وزیرستان کے قریب یہ ایک ایسا خطہ ہے جو طویل عرصے تک الکیدہ سے منسلک اور اکثریت پسندوں اور اور افغانستان طالبان کے حکانی نیٹورک کا ہیڈکوارٹر رہا ہے پاکستانی طالبان بھی اپنے افغان اہم منصوبوں کی طرح اسلام کے سخت گیر تشریع پر عمل پیرا ہیں ان دونوں میں بس تنظیمی فرق ہے دوزار چونہ سے سنسلہ آور اپریشنز اور فوجی کارویوں کے ساتھ ساتھ انہیں پاکستان کی طرف سے افغانستان میں دکیل دیا گیا یہ پاکستان میں قیم اپنے سابق گر پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش مسلسل کر رہے ہیں گزشتہ سال طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سہرد کی دونوں طرف اکثریت پسندوں کے حملے اور عدم استقام کا سباب بنے والی کاروائیوں میں واجاز اضافہ ہوا ہے اب تک لیتنہ ہی اپنا کیا رکھے گا اور اس چینل کا بھی